بسم رحمت اللہ و برکاتہ صدا حسین جناب ایک نئے ویلاغ دینا ہے امید ہے انشاءاللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ رب العزت آپ پر اپنی دیکھنا رحمتیں برکتیں نازل فرمائے میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ جو ہے نا آج جو ہے ظلحجہ کا چاند نظر آجائے گا الحمدللہ حج دوہزار چوبیس الحمدللہ بہت سے حجاجہ اکرام جو پاکستان سے سفر کر کے سعودی عرب میں موجود ہیں الحمدللہ دعا ہے اللہ کریم کی بارگاہ میں کہ اللہ پاک ان کی ہر عبادت کو شرف قبولیت بکشے اللہم اللہ بائک لبائک اللہم لبائک بڑی خوش قسمتی ہے ان مسلمانوں کے لیے جنہیں اللہ رب العزت نے یہ سعادت بکشی اور وہ حج کی جو بڑی اسلام کا پانچویں رکن ہے اور قرآن میں ہے کہ جو اس کی طاقت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اللہ کے راستے میں سفر کرے اور خانہ کعبہ کا تواف کرے میں آج چھوڑا سا باہر نکل کے ویلاگ بنا رہا ہوں آپ کو یہ دکھانا چاہ رہا ہے رضی اللہ رب العزت کی اتنی نعمتیں ہیں جہاں ہم اس کا شکر و یہ آزاد نہیں کرسکے برہر بحثیت مسلمان اللہ رب العزت کا کروڑ ہا کروڑ ہا الحمدللہ ہم شکر بزار ہیں کہ اللہ پاک نے اتنی نعمتوں سے نوازا اللہ پاک ستروڑ ہا شکر بزار ہیں اور شکر کرنے کا بہترین طریقہ نماز ہے عیدِ قربان نزدیک ہے یہ چارہ جو جانور کھاتے ہیں اس کے پاس کھڑا ہوا کھڑا ہوا کھڑا ہوا کھڑا ہوا کھڑا ہوا یہ اللہ رب العزت کی بیشمار رحمتیں قربانی کا دن قریب ہے اور دیکھیں نبانی دن کے چارے کا جانور کھاتے ہیں اللہ کا جتنا شکریہ دا کیا جائے کام ہے کوشش کریں کہ قربانی کا جانور جو ہے وہ نقص سے پاک ہو تو پدہشی نقص نہ ہو ہر قسم سے نقص سے پاک جانور گرانہ وہ قربانی کے لئے آپ نے سنتِ عبراہیمی کی تقریب کے لئے تیرا بلاگ بنانے کا مقصد جو ہے وہ اجاجِ کرام جو حج کے لئے گئے ہوئے ہیں اللہ پاک ان کی ہر عبادت قبول فرمائے تھوڑے دنوں میں حج ہے دعا ہے اللہ کی کریم کی بارگاہ میں کہ اللہ پاک آپ سب کو بھی سفرے مدینہ سفرے مکہ نصیب فرمائے یہ دیکھیں نا راستہ جو ہے ماشاءاللہ یہ چارہ بکریوں کا چارہ جو ہے ماشاءاللہ اللہ پاک نے جانوروں کے کھانے کا انتظام ماشاءاللہ کر دیا ہے یہ ادھر بھی دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ آج موسم بہت اچھا ہے الحمدللہ موسم بہت خوبصورت موسم ہے ابھی گندم کے دن گندم کی کٹائی ہوئی ہے لوگوں نے چارہ لگایا ہے ماشاءاللہ اللہ پاک برکت فرمائے یہ سارے مناظر جو ہیں یہ فیصلہ بات وہاں کے مناظر ہیں میرے بلاغ جو ہیں ان کو لائک شیئر کومنٹس اور سبسکرائب کیا کریں اور دوستوں کے درمیان لازمی شیئر کیا کریں میری جو ویڈیوز ہوتی ہیں اس میں میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی اچھی باتیں بتاؤں زندگی جو ہے بڑی تلق ہے اس کی تلقیوں کو بلا کے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا باہمی محبت امن اور بھائی چارہ جو ہے نا اس کا سبسکر دیا کریں جتنا ہو سکے بڑوں کی مدد کریں چھوٹوں کے ساتھ پیار کریں چھوٹوں کی مدد کریں آپ کے پاس اگر علم ہے تو علم تقسیم کرنا شروع کر دیں جو بے علم ہے جس کے پاس علم نہیں ہے اس کے علم اس کو تعلیم دیں تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں آپ کے پاس اگر پیسے ہیں تو روپے پیسے سے مدد کریں کسی کو فری تعلیم دے دیں اللہ رب العزت جو ہے بڑے گفر و رحیم ہے اللہ پاک آپ پر اپنی بے پناہ رحمتیں برکتیں نازل فرمائے میرے ولاق کو لائک شیئر کومٹ ضرور کیا کریں اور دوستوں کے ذرمیان شیئر کیا کریں حکومت جو ہے حکومت وقت جو ہے بہت سے ترقیاتی کام کر رہی ہے ماشاءاللہ ابھی کرمی کا موسم ہے تو جتنا زیادہ ہو سکے کھربوزہ کھائیں تربوز کھائیں ٹھیک ہے نا صحت کا جو ہے نا آپ خیال رکھیں اپنی صحت بہت ضروری ہے گوش جو ہے چکن جو ہے وہ تین سو چالیس روپے کلو آج کل ہے یہ تربوز فالسہ جو ہے وہ ٹو ہنڈرٹ روپیز میں ہے فالسہ فالسہ دو سو روپے میں کلو مل رہا ہے آپ بہت جو ہے مناسب قیمت میں آپ کو جو ہے نا آج کل پھل مل رہے ہیں آم آگیا ماشاءاللہ پھلوں کا بادشاہ آم وہ بھی سو ڈیٹھ سو روپے میں جو ہے نا آپ کو مل رہے ہیں ماشاءاللہ خود بھی کھائیں بچوں کو بھی کھائیں یہ کھربوزہ تربوز آج کل کے موسم میں یہ جو ہے نا بہت ضروری ہے یہ ادھر آم دکھانا جا رہا تھا یہ چگر موڑ ایک سو پچاس روپے ہے آم جو ہے یہ کھیرہ ترینز سستہ اسمان ماشاءاللہ ہر چیز سستی ہے یہاں ابھی نشات آباد کو کراس کرنے لگے ہیں یہ چناب فیبرکس ہے ٹھیک ہے نا گرمی کے موسم میں کھربوز تربوز لازمی کھائیں اپنا خیال رکھیں آپ اگر پیٹوں ہوں گے آپ اگر صحت مند درست ہوں گے تو آپ اچھے طریقے سے اپنے گھر والوں کو سپورٹ کر سکتے ہیں یہ ابھی ہم نشات آباد کو کراس کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کھربوزہ بے شمار یہ در آپ دیکھ سکتے ہیں جو میرا آتا ہے رش بہت زیادہ یہ جانور جو ہیں برمانیں گے لئے ماشاءاللہ